بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم بیسویں سفارے کے آغاز میں سورة النمل کا کچھ حصہ ہے اور بیسویں سفارے کے آغاز میں جہاں سورة النمل کا یہ رکو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے پانچ بڑے بڑے دلائل ذکر کیے اور یہ ارشاد فرمایا سوالیہ نشان ہے سوالیہ بات ہے اس طرح سے امن خلق السماوات والارض یہ ذرا بتاؤ کہ کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمانوں سے پانی کس نے برسایا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَدَا تَبَحْجَہُ اس پانی کے ذریعے سے قسمہ قسم کے باغات کس نے اگائے ہیں مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو اَا إِلَاهُمْ مَعَاللَّهِ کیا اللہ کی سوا کوئی اور ہے یہ کام کرنے والا یقینا نہیں ہے اللہ ہی کرنے والا ہے دوسرا سوال اَمْمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا یہ تو بتاؤ زمین کو قرار کس نے بخشا زمین جب پیدا ہوئی یہ تو پانی پر ہے یہ تو کام رہی ہے تھررا رہی ہے اور زمین پر انتیس فیصد تو خشکی ہے باقی زیادہ اکثر حصہ تو پانی ہی پانی ہے پھر بھی یہ زمین ڈوبتی نہیں ہے اور پانی انسانوں کو غرق نہیں کرتا فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَ انْحارًا اس کے اندر قسمہ قسم کی نہریں اور کس نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے یہاں گھاڑ دیا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان رکاوٹیں کس نے کھڑی کی ہیں زمین سے کہیں میٹھا نکلتا ہے کہیں کڑوہ نکلتا ہے اللہ کا نظام ہے وہ سارا کڑوہ اگر میٹھے میں مل جائے تو انسان جو ہے وہ عاجز ہو جائے اور آدمی کی ضررت کیسے پوری ہوگی اَعِلَهُمْ مَعَلَّهِ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے یہ کرنے والا تیسرا سوال اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا بَلَا یہ بتاؤں جب ایک مُسْتَر اور پرشان انسان ہو جاتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور سخت بڑی پرشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے کون بچانے والا ہوتا ہے ایک حدیث میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر پہ تھا اور راستے میں چلتے چلتے اسے کوئی ڈاکو مل گیا اور ڈاکو نے اس سے یہ کہا کہ اس راستے سے میرے ساتھ چلو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا مجھے راستہ بھی معلوم ہے اور یہ راستہ فلان جگہ کو جو جا رہا ہے مختصر راستہ ہے یہاں سے چلتے ہیں وہ بچارہ اس کے پیچھے ہو لیا چلتے چلتے اگر بیابان میں جب پہنچ گئے تو وہ تو ڈاکو تھا اور اس نے اپنا اسلحہ اور اتھیار نکال لیا اور اس سے یہ کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تجھے بھی ختم کروں گا اور تیرا مال بھی لوں گا لہٰذا بس اب آخری وقت ہے تیرا تو یہ اللہ والا انسان تھا بہت منت سماجت کی اس نے نہ چھوڑا اس نے یہ کہا اچھا ایسا کرو مجھے دو رکعتیں نماز تو پڑھنے دو کہا اچھا پڑھ لو گئی یہ دو رکعتیں نماز کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی کہ جب کوئی پرشان حال انسان کسی پرشانی میں پکارتا ہے تو اس کی دعا کون سنتا ہے سوائے اللہ کے یہ کلمہ اس کا کہنا تھا کہ دیکھا اچانک دیکھتا ہے تو ایک آدمی آیا اور اس کے پاس جہا وہ نیزہ بھی ہے تلوار بھی ہے آکے اس ڈاکو کو اس نے قتل کر دیا جیسے قتل کیا تو وہ واپس جانے لگا یہ سلام پھیر کے پیچھے باغا بتاؤ تو سیئی بھئی تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں چوتھے آسمان سے میں تیری مدد کو پہنچا ہوں اور میں اس آیت مقدسہ کا غلام ہوں جو آیت تُو نے پڑی ہے تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مشکلات میں بڑے بڑے غموں کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کی جائے کسرت سے پڑھا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ غموں کو حل فرمائیں گے اسی طرح سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر شادی کے سلسلے میں بیٹی یا بیٹے کی شادی میں پرشانی ہو اور رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو اس آیت کا کسرت سے ماں باپ کو ورد کرنا چاہئے اَمَّن يُجِیبُ الْمُصَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ یہ سورة النمل کی آیت نمبر باسٹھ ہے اس کو کسرت سے پڑھا جائے اور وہ آدمی جس کی اپنی شادی کا خود مسئلہ ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے وہ وہ دعا پڑے جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تھی جو آگے آنے والی ہے رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین چلے گئے تھے تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں شعیب علیہ وسلم کی بیٹی سے رشتہ بھی کروایا اور ان کے معاشی مسائل بھی اللہ پاک نے حل کروایا تو بارحال انسان کو اللہ پاک سے ان کلمات کے ذریعے سے ان دعاوں اور ان آیات کے ذریعے سے لینا چاہیے اور اللہ پاک سے آدمی کو تعلق قائم رکھنا چاہیے چوتھا سوال یہ آیا کہ یہ بتاؤ کہ سمندروں کے اندر اور خشکیوں کے اندر تمہیں راستے کون دکھاتا ہے ہواوں کو کون چلاتا ہے کیا اللہ کی سوا کوئی ہے اللہ ہی کرنے والا ہے پانچمہ سوال پہلے کس نے بنایا تھا جس ذات نے تمہیں پہلے بنایا اول مرتبہ فرمائے ثم یعیدو وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لے گا وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا اے الہم معاللہ قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین اللہ کے سوا اگر کوئی اور معبود ہے تمہارے پاس تو دلیل لے کے آؤ کون سا معبود ہے اللہ کے سوا قل سیرو فی الارد فندرو کیف کانا عاقبت المجرمین ارشاد فرمایا کافروں کی ظالموں کی سازشوں سے آپ پرشان نہ ہوں ان ظالموں کا انجام اس دنیا کے اندر بھی بد ہوگا اور آخرت میں بھی بد سے بدتر ہونے والا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْبَةً مِّنَ الْأَرْضِ قیامت کی ایک نشانی کو ذکر کیا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور آپ علیہ السلام نے اس کی تصریف فرمائی ہے کہ صفہ اور مروہ کے درمیان سے ایک جانور نکلے گا عجیب الخلقت جانور ہوگا کہ وہ انسانوں سے بات بھی کر رہا ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرے گا اور چالیس دن کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ گھوم جائے گا پھر جائے گا اور وہ اسی لیے آئے گا کہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرے گا یہ علامات کبرہ میں سے ہے قیامت کی بڑی نشانیاں جو دس آپ نے بتائی ہیں ان دس نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے وَيَوْمَنَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّو بِعَيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے مر جائیں گے سب پر فنا ہوگی وَكُلُنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین ساری کی ساری چٹیل میدان کی طرح سیدھی ہو جائے گی اس وقت سے پہلے پہلے اس وقت کی تیاری کر لو اور اللہ پاک کو راضی کر لو سور قصص ہے تَعْسِيم مِمْتِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ یہ سور مبارکہ میں اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ ابتدائی حالات ذکر کیے ہیں اور یہ واقعہ اس لیے ہے عرض کیا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا بتایا تھا کہ ایک واقعہ جہاں کئی مرتبہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ آیا ہے لیکن ہر جگہ اس واقعے کی ایک نئی حکمت اور ایک نیا سبب نئی وجہ ہوتی ہے یہاں جو اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا ہے اس واقعے کو ذکر کر ہمیں ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ پاک کے فیصلے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں ان میں کوئی جلدی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ تو ضرور ہوتا ہے اور وہ حق والوں کے حق میں ہی ہوا کرتا ہے اگرچہ کچھ دیر لگ جاتی ہے تو یہاں اللہ پاک نے پانچ دعوے ذکر فرمائے پہلا دعوی یہ ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُدْعِفُوا کہ دیکھو نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَونَ آؤ تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں بِالْحَقِّ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو اہلِ ایمان ہو کہا ہم نے فرعون کو اس دنیا میں ہلاک کرنا چاہا اور بنی اسرائیل جو کمزور تھے انہیں ہم نے عزت دینا چاہا پہلا دعوی یہ ہے کہ ہم نے کمزوروں کی عزت کا فیصلہ کیا دوسرا دعوی یہ ہے کہ فرعون کی ہلاکت کا ہم نے فیصلہ کیا تیسرا دعوی یہ ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے انبیاء اٹھانے تھے نبی ہم نے پیدا کرنے تھے چوتھا دعوی یہ ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم نے ان کو وراست دینی تھی ان کو ہم نے علوم دینے تھے اور پانچوں دعوی یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکومت دینی تھی اور حکومت کے ساتھ ساتھ استحکام بھی عطا کرنا تھا تو اس مقصد کے لئے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہو گئے لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کروائی کہاں فیراؤن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے موسیٰ ان ارضعیہی کہ دیکھو موسیٰ کی پیدائش ہو جائے اسے تم دودھ پلاتی رہنا اور جب تمہیں یہ خطرہ اور خدشہ ہونے لگے کہ فیرون کے درباری آئیں اور آ کے قتل کر دیں اس لئے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو ایک سندوچے میں بند کرو اور اسے سمندر کے حوالے کر دو سمندر والا کیا بچائے گا لیکن سمندر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اس ماں کا دل دیکھئے اللہ پاک کا جب حکم آیا تو اس نے اپنے بچے کو قربان کر دیا اسے ڈال دیا اور اللہ نے وعدہ دیا کہ دیکھو اس بچے کو ہم تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے آپ کی آنکھیں سے ٹھنڈی ہوں گی اور یہ بھی یاد رکھنا میں اس بچے کو نبی اللہ کا نبی بنائیں گے یہ نبی بننے والا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ صندوق چاہ جب فیراؤن کے دربار کے سامنے پہنچتا ہے وہاں سے نکالا گیا دیکھا گیا ایک خوبصورت حسین جمیل بچہ ہے فیراؤن کے یہاں اولاد نہیں تھی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئی تھی مساء علیہ السلام پر ابھی تو خیر ایمان نہیں لائی ابھی تو مساء علیہ السلام بچے ہیں تو اس نے دیکھا کہا بھئی اسے تو بچہ بنانا ہے اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں فیراؤن نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا کہا یہ تو بچہ ہے اس سے بھلا کیا ہو سکتا ہے خیر کرتے کراتے یہی ہوا کہ فیراؤن کے محل میں پہنچ گئے مساء علیہ السلام اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ دودھ کیسے پلایا جائے ساری وہاں سلطنت کی دائیاں اکٹھی ہوئیں عورتیں دودھ پلانے والی آگئیں مساء علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا کسی کے دودھ کو مو نہیں لگا رہے مساء علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے کو دیکھتی 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 وہ بھی محل میں پہنچ گئی اس نے کہا ہمارے یہاں ایک عورت ہے کہ اس کا ہر بچہ دودھ خبول کر لیا کرتا ہے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا بتا نہیں وہ ماں ہے ہماری کہا ایک عورت ہے ہمارے محلے میں اور وہ جو ہے دودھ پلاتی ہے بچے خبول کر لیتے ہیں فرون نے کہا بلائی جائے مساء علیہ السلام کی والدہ بلائی گئی مساء علیہ السلام کو چھاتی سے لگایا ظاہر ہے ماں ہے ماں کا دودھ تھا فوراں قبول کر لیا تو وظیفہ بادشاہی مقرر ہوا یہ اللہ کا نظام بنا بادشاہی وظیفہ بھی مقرر ہوا دودھ پلانے پر اجرت دی جا رہی ہے اور کہا اسے لے جاؤ اپنے گھر میں جا کے دودھ پلاؤ اور ہفتے ہفتے ہمارے پاس لیایا کرو یہ ہمارا بیٹا ہے اسے ہمیں دکھایا کرو یہ اللہ نے جو وعدہ تھا پہلا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم اس بیٹے کو تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے اور تیری آنکھیں تھنڈی کریں گے پھر اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ مساء علیہ السلام جب جوانی میں پہنچے تو اس کے بعد مدین کی طرف چلے گے اور مدین کی طرف جانے کا سبب یہ بنا مصر سے مدین چلے گے مساء علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا تھا فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا ارادہ مارنے کا نہیں تھا دو لڑ رہے تھے ایک اپنی قوم کا ایک فرعون کی قوم کا وہ ظلم کر رہا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے آدمی پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے صرف ایک تھپڑ رسید کیا اس کی ہلاکت ہو گئی جب اس کی ہلاکت ہو گئی اب پتہ نہ چلے قاتل کون ہے دوسرے دن دیکھا کہ وہی اپنی قوم کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی وہ دوسرے دن کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑے چھڑانے کے لیے کہ یہ کیا قضیہ ہے کل تو فلاں کے ساتھ لڑ رہا تھا اسے تو تھپڑ مارا اس کا تو قضیہ تمام ہو گیا اب آج اس کے ساتھ لڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے آگے اس کی طرف بڑے فوراں وہ چیخنے لگا ہے موسیٰ مجھے بھی اسی طرح سے مارنے آیا ہے جس طرح تُو نے کل آدمی کو مارا تھا بس یہاں سے وہ پول کھل گیا اور وہ بات کھل گئی کہ جناب کل جو آدمی قتل ہوا ہے اس کا قاتل موسیٰ ہے چنانچہ فرعون نے کیا کیا تلاش کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو دھڑایا جاؤ موسیٰ کو بلا کے لیا ہو تلاش کر کے لیا ہو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ فرعونی درباری آپ کو ڈونڈ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے مدین کا ارادہ کیا چنانچہ مدین میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت شویب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئے اور دس سال شویب علیہ السلام کے پاس قیام فرمایا دس سال کے بعد پھر یہ تیس سال کا زمانہ یہاں ہو گیا تھا دس سال یہ ہو گئے چالیس سال کا عرصہ ہوا اب نبوت اللہ پاک نے دی ہے اور اب ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کے سمجھاؤ چالیس سال ہو گئے ابھی اللہ کا کوئی وعدہ اور کوئی دعویٰ پورا نہیں ہوا ارز کیا پہلا دعویٰ یہ تھا ہم بنی اسرائیل کو اوپر لے کے آئیں گے انہیں غالب کریں گے ہم فرعون کو ہلاک کریں گے چالیس سال ہو گئے ابھی کوئی بات پوری نہیں ہوئی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے چالیس سال مزید لگے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعوت دی ہے اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلائیا ہے چالیس سال کے بعد پھر فرعون کی لشکر اور فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اسی برس کی ہو چکی تھی جب فرعون غرق ہوا تو یہ پہلا وعدہ اللہ کا پورا ہوا کہ ہم فرعون کو غرق کرنا چاہ رہے ہیں اسی سال لگ گئے اور پھر دوسرا وعدہ کہ جناب ہم کمزوروں کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل جو کمزور تھے اس وقت وہ سارے کے سارے اوپر آگئے انہیں اللہ پاک نے اقتدار نصیب فرمایا تیسرا وعدہ کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے پھر اللہ پاک نے اس تیسرے وعدے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بولایا کتاب عطا فرمائی پھر چوتھا وعدہ کہ جناب کتاب کے بعد اب اگلی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو حکومت دینی ہے یہ جو چوتھا وعدہ تھا حکومت کا اور حکومت کے ساتھ ساتھ استحکام کا کہ حکومت کی مضبوطی بھی ہم آپ کو دیں گے یہ دو وعدے اس وقت پورے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا حارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا عجیب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام تور سے جب وہ کتاب لے کے آگے تورات آگئی قوم کو سمجھایا بتایا کہ کہا کہ دو بنیادے ہیں ایک تو لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دو اور ایک ساتھ ان کو اللہ پاک کی وحدانیت سمجھاؤ اللہ کا ایک ہونا سمجھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ تمہارا آبائی علاقہ وہ ملک شام تھا وہاں تمہیں جانا ہے اور وہاں ایک قوم قوم عمالے کا آباد ہے اس قوم سے جا کے لڑنا ہوگا اللہ پاک آپ کو استحکام اور حکومت عطا کریں گے قوم نے انکار کر دیا ہم تو لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں جنگجو لوگ ہیں آپ جائیے آپ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے ہم لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ میدان تیہ میں بیٹھ گئے یہ میدان جس کے متعلق روایت میں آتا ہے نو میل اس کی لمبائی تھی اور پانچ میل اس کی چڑائی تھی کوئی بہت بڑا میدان نہیں تھا نو میل لمبائی کوئی بہت زیادہ لمبائی نہیں سمجھی جاتی لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایسا عذاب آ گیا کہ چالیس سال تک اسی میدان کے اندر گھومتے پھرتے رہے انہیں کنارہ نہیں ملا اللہ پاک جب بھڑکا دے تو وہ ایک کلومیٹر کے اندر ایک میل کے اندر کسی کو بھڑکا دے تو اللہ پاک تو قادر ہے تو نو میل کے اندر یہ ایسے بھڑکے کہ چالیس سال تک انہیں راستہ نہ ملا صبح نکلتے وہاں جاتے پھر جناب اسی طرح سے آگے میدانی میدان ہے پھر جناب صبح دائی طرف جاتے وہاں پہ بھی میدان ہے کوئی راستہ انہیں نہیں ملا حکم ہوا یہاں ہی تم نے زلد کے ساتھ وقت گزارنا ہے پھر اللہ پاک کی انعامات وہاں پر بھی شروع ہوئیں یہ کہا اے موسیٰ ہمارے پاس تو پانی کے اسباب نہیں ہیں اللہ پاک نے حکم دیا وہ پتھر ہے اس پتھر پر لاتھی ماری بارہ چشمیں نکلائے پانی کا بندبس کر دیا اے موسیٰ روشنی کا بندبس نہیں ہے رات کو اندھیرہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی آسمان سے رات کو ایک سائبان ایک بادل اترتا تھا جس سے روشنی نکلتی تھی اور فائدہ حاصل کرتے تھے کہنے لگے موسیٰ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے گر تو ہمارے بڑے دور ہیں اللہ پاک نے منہ سلوہ اتارا یہ دو قسم کے کھانے تھے جو آسمان سے ان کے پاس اترتے تھے اور صبح صبح جب یہ دیکھتے تھے ان کے خیمے کے پاس کھانے وہ موجود ہوتے تھے یہ کھانے استعمال کرتے رہے اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے تو پھر وہاں حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پھر یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سرمایہ دار لوگ تھے اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہٹ درمی کرنے والے تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے چالیس سال گزر گئے وہ سارے کے سارے مر گئے ان پر موتیں آ گئیں نئی نسل آئی ہے اس نئی نسل کو لے کے حضرت یوشو علیہ السلام پھر نکلے اللہ کا حکم تھا کہ وہ بستی تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس بستی والوں کے ساتھ تمہیں لڑا نہیں جائے گا تم لڑو گے نہیں اس وقت تک تمہیں وہ بستی نہیں ملتی یوشو علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے جان نشین تھے یہ نبی بنے اور پھر اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دوبارہ فتح انہیں عطا فرمائی اور یہ اللہ پاک کا اس طرح سے چوتھا اور پانچوں جو دعویٰ تھا کہ ہم آپ کو حکومت بھی دیں گے استحکام بھی دیں گے یہ وعدے بھی اللہ پاک کے پورے ہوئے ایک سو بیس سال لگ گئے ان ساری باتوں کو پورا ہونے میں تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو دعا کی قبولیت میں اللہ کے فیصلوں میں تاخیر کبھی کبھی ہوا کرتی ہے لیکن وہ تاخیر بھی کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے آدمی کو ان حالات میں بارحال اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی مضمون ہے آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت آ گیا مسلمان نہیں ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ اتنا تعاون کیا اتنا تعاون کیا ہر طرح کا تعاون جانی مالی ہر قسم کا تعاون کیا وہ شیب ابی طالب میں جہاں اڑھائی سال آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بند رہے اور مشرقین نے ہر قسم کا بائیکارٹ کر دیا مشرقین نے آپ سے لیندن تمام روابط منقطع کر دیئے ابو طالب اس گھاٹی کے اندر یہ بھی موجود تھے باقی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سختیاں جیل رہے ہیں ابو طالب اپنے بتیجے کی خاطر یہ ساخری سختیاں جیل رہے ہیں مسلمان نہیں ہوئے تو خیر انتقال کا وقت آگیا آپ علیہ السلام چلے گے اور کہا چچا جان میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لیجئے قیامت کے دن میں آپ کے کلمہ کی گواہی دے دوں گا تو چچے کا کچھ میلان ہوا کلمہ کی طرف کہ پڑھ لوں لیکن مشرقین آگے سردار بڑے بڑے آگے وہ آکے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو مرتے وقت بتیجے کا دین قبول نہیں کرنا دیکھو ڈرنا نہیں آگ سے آگ سے ڈرنا نہیں جہنم سے ڈرنا نہیں ساری زندگی تو انہیں کفر پر اور ہمارے اباو اجداد کے دین پر گزارا اور اب آخری وقت آگیا تو بتیجے کا دین قبول کرے گا یہ تو زلط علی بات ہے تو انہیں نے کہا اخترت النار علی العار لہٰذا میں نے آگ کو ترجیح دی ہے عار پر بس مجھے یہ شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس بنیاد کی وجہ سے ایمان نہ لاسکے نہ لاسکے انتقال ہو گیا کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے پرشان ہوئے اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا کہ جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور وہ کیا ہلکا عذاب ہوگا بس ارشاد فرمایا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور وہ اتنی گرم ہوگی کہ ان جوتیوں سے گرمی سے حرارت سے ان کا دماغ پگل رہا ہوگا کھول رہا ہوگا یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے تو یہ سب سے ہلکا ہے تو پھر سب سے تیز کا کیا حال ہوگا میرے عزیز دوستوں ودرگ اللہ پاک سے مانگا کریں اللہ پاک اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو وہ تذکرہ یہاں پر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور سرکش انسان اس کا تذکرہ یہ کون ہے یہ قارون ہے فرعون تو الگ قوم سے تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا یہ آدمی قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ چچے کا بیٹا تھا قریبی رشتہ تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ پاک نے بڑی دولت دی تھی اتنی دولت قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَا هُمْنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَ لَتَنُوْءُ بِلْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوتی تھی جو صرف خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی تو خزانوں کا کیا حال تھا بڑے بڑے خزانے تھے اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کی زکاة ادا کرو موسیٰ علیہ السلام نے چار باتیں رکھی پہلی بات وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کو کماؤ مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرو آخرت تیری بن جائے گی دوسری بات وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْيَا یہ آپ سے نہیں کہتا کہ سارا خرش کرو دنیا میں اپنی ضرورت کے تحت بھی رکھ لیجئے گا مال تیسری بات وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْاِكَ اللہ نے آپ کو مال دیا احسان کیا ہے آپ بھی مال دے کر لوگوں پر احسان کیجئے چوتھی بات وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ فساد مت پجاؤ خون رزیاں مت کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کردہ اگر قارون کا جملہ کیا تھا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي یہ ہر مالدار اس طرح سے کہا کرتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا کہنے لگا موسیٰ کس زکاة کی بات کرتے ہو کس مال کی بات کرتے ہو اللہ کے راستے میں کیوں خرش کروں یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے یہ تو میرے بازو کا کمایا ہوا مال ہے تو وَلَا يُسْعَلُ عَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فِرَ اللَّهَ کا کرنا ایسا ہوا فَخَرَجَعَلَا قَوْمِهِ فِي زِينَتِ عید کا دن تھا تہوار کا دن تھا بڑے لاو اور لشکر کے ساتھ آگے پیچھے خشم خدم ہیں اور یہ نکلا عید کے دن کے لئے اور کہیں جناب گھومنے پھرنے کے لئے نکلا تو وہ لوگ جو دنیا والے تھے للچائی نگاہوں سے دنیا کو دیکھا کرتے تھے حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے کہنے لگے کاش جس طرح سے قارون کو مال ملا ہے ہمیں بھی اگر ایسے مال مل جائے اہلِ ایمان نے کہا ارے ظالموں یہ کیا کہتے ہو مالوں کی تمنہیں کیوں کرتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے ہو ہمیں اللہ پاک کا تعلق نصیب ہو جائے ہمیں ایمان نصیب ہو جائے یہ کیوں بات نہیں کہتے ہو اچانک وہ قارون زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا اپنے لاؤ اور لشکر سب کچھ کے ساتھ خشم خدم کے ساتھ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اللہ کہتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَتِيًّا سُرُو رَهُ مِن دُونِ اللَّهِ کوئی بھی اس کی وہاں مدد نہ کر سکا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ اس کی آخرت میں مدد کی جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا دھنستا چلا جائے گا اور پھر ارشاد فرمائے دیکھو آخرت کا گھر ہم اس کو دیتے ہیں جو دنیا میں فساد نہیں مچایا کرتا جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کے بعد سورة الانقبوت ہے سورة الانقبوت کا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مکہ میں صحابہ آئے کہ اللہ کا رسول بس حد ہو گئی ہے اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے مشرقین نے اتنا ستایا ہے اتنا ستایا ہے یہ حالات آگے کہ بعض لوگوں کو چٹائیوں اور دریوں کے اندر لپیٹ کر آگے پیچھے دونوں جانب سے آگ لگا لی جاتی تھی بعضوں کے کپڑے اتار دی جاتے زمین پر لٹا دیا جاتا سخت سے سخت حالات آگے تو لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہو رہا اب کیا کیا جائے آپ علیہ السلام بھی پرشان ہوئے اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اہلِ ایمان سے یہ کہہ دیجئے احسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تم نے اتنا کہہ دیا ہم ایمان لے آئے بس اس بات سے آپ چھوڑ دیے جاؤ گے کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی ایمان والوں پر تو آزمائشیں آیا کرتی ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے گزشتہ قوموں کو بھی آزمائیا ہے کیوں آزماتے ہیں ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا اور پکا ہے اور کون اپنے ایمان میں کھوٹا ہے کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کرنا ہے اس لئے آزمائشیں آتی ہیں میرے عزیز دوست ودرگو آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا اشد البلائے الانبیاء سب سے سخت تکلیفیں نبیوں پر آیا کرتی ہیں ثم الامثل ثم الامثل پھر جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہے جو جتنا دین سے وبستگی اختیار کرے گا اس پر حالات آئیں گے ایک آدمی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ جب اللہ پاک سے ملاقات ہو تورو پر آپ جارے ہیں اللہ پاک سے میرا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا مجھے آپ سے محبت ہے اللہ پاک کی جانب سے جواب آیا کہ سلام بھی کہہ دیجئے گا اور اس سے یہ کہیے گا کہ اب مصیبتوں کے لئے تیار ہو جاؤ اب پرشانیوں کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن فرق صرف یہ ہے ایک مسلمان پر پرشانیاں اللہ والے پر پرشانیاں آتی ہیں اور ایک کافر پر اور وہ اس انسان پر جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے اس پر پرشانیاں آتی ہیں دونوں کا فرق ہے مسلمان کی پرشانیاں رفع دراجات کے لئے آتی ہیں دراجات کی بلندی کے لئے آیا کرتی ہیں فاسق فاجر نافرمان پر جو پرشانیاں آتی ہیں وہ عذاب بن کے آیا کرتی ہیں فرق کیسے کریں گے کہ یہ پرشانی جو میرے اوپر آئی ہے عذاب کی شکل ہے یا یہ رفع دراجات کا ذریعہ ہے تو بس آسان صورت ہے اگر پرشانی کے موقع پر آدمی کی زبان پر اللہ پاک کی حمد و سنہ کے کلمات آئیں شکر کا کلمہ آئے ناشکری نہیں ہے وعویلہ نہیں کر رہا تعلق اللہ سے مزید بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے اوپر جو پرشانی آئی ہے یہ رفع دراجات کا ذریعہ ہے دراجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی اور اگر اس پرشانی کے حال میں یہ جزا فضا کر رہا ہے وعویلہ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے شکوے شکایت جا کے اللہ پاک کی شکایت لے کے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ پرشانی جو آئی ہے یہ عذاب بن کر آئی ہے تو اس لئے پرشانی کے حال میں آدمی کو اللہ پاک کی طرف رغبت اور رجوع زیادہ کرنا چاہیے تو یہاں یہ منظر ذکر ہے کہ دیکھو اہل ایمان پر پرشانیاں آتی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْدِيَ فِي اللَّهِ کہا دیکھو بڑی بڑی مصیبتیں بڑی بڑی پرشانیاں پہلے والوں پر بھی آئی ہیں کہا کوئی ظالم کوئی کافر اگر تمہیں آ کے یہ کہیں کہ چھوڑو نافرمانیاں کرتے رہو گناہ کرتے رہو آخرت میں دیکھی جائے گی اور آخرت میں جو آپ کے گناہ ہوں گے وہ میں اٹھا لوں گا کچھ ظالم مشرک اس قسم کے تھے کہ باقی لوگوں کو آ کے کہا کرتے تھے یہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ جو نبی تمہیں بتا رہا ہے چھوڑ دو کوئی ضرورت دی ہے نماز کی دین کی روزے کی اور اگر آخرت میں تکلیفیں آئی تو ہم آپ کی تکلیفیں اٹھا لیں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں وہاں کوئی کسی کی تکلیف نہیں اٹھائے گا ہر انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو نو علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے کس طرح سے نجات دی ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ اور پھر آخرت آخر میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا عذاب کی مختلف صورتیں اور شکلیں بتائی ہیں کہا کبھی کبھی عذاب یوں ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا کبھی آسمان سے عذاب کے کوڑے برستے ہیں اور بارشیں تیز ہو جا کرتی ہیں آسمانوں سے پتھر بھی برسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَلَتُ السَّيْحَا اور کبھی قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے آسمان سے فرشتے آئے انہوں نے چیخ لگائی اور قوم برباد ہو گئی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور بعض قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے ہیں جن کو زمینوں میں دنسا دیا گیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بعض قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے ہیں جنہیں پانیوں پر غرق کر دیا گیا ہے یہ چار قسمیں عذاب کی ذکر کر کے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ خود ہی ظالم تھے خود ہی ظالم تھے اور اس ظلم کا نتیجہ انہوں نے دنیا میں پایا ہے تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہم سب کو سنا کر بتا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو وہ عذاب کے کوڑے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اور اگر عذاب آیا ہے یا آتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ اور استغفار کرتے رہو گے اللہ پاک کی جانب سے آنے والے عذاب ٹلتے اور رکھتے رہیں گے اللہ تبارہ کی طرف ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے